کوئی بھی اس میں کوئی کمی کی جا سکتی ہے یا کوئی اس میں کوئی ورکنگ میں کوئی گنجائش ہے تو اس کو کیا جائے تو صبح پرائمیس صاحب سے ڈسکس کی آج صبح اور انہوں نے اویسٹی یہی کہا کہ جو کچھ بہتر ہو سکتا ہے ہمیں وہ عوام کے لیے کرنا چاہیے لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ جو ایک ہمارے انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ پٹرولیوم ڈیویلمنٹ لیوی کے حوالے سے اگر وہ نہ ہوتی تو ایک ہی پھر راستہ تھا کہ کچھ اس میں کمی کر کے تو اس کو یا پارسلی یا پھر جتنا بھی پرائمیس سے اجازت دیتے اس کو ہم ایڈیسٹ کرتے اور کم جو ہے انکریز کی انانونسمنٹ کرتے لیکن ہم آئی ایم ایف کے پروگرم میں ہیں سب کو پتہ ہے کہ سٹینڈ بائی اگریمنٹ ہے اور اس میں جو اگر آپ کو یاد ہو تو ماضی کی حکومت میں بھی یہی پرابلم ہوئی تھی کہ وہ جب جاتے جاتے انہوں نے جو کمیٹمنٹ تھیں انٹرنیشنل اس کو نہ صرف پورا نہیں کیا بلکہ جاتے جاتے کم کر دیا تو ملکی مفاد میں سامنے رکھتے ہوئے جو اس وقت یہی ضروری ہے کہ جو منیمم جو کلکلیٹ ہوئی ہے رات انکریز وہ پاس کی جائے اور اس طرح ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں انیس پہ نوے پیسے کا اضافہ کیا جا رہا ہے جس کے بعد نئی قیمت جو دو سو تیہتر روپے چالیس پیسے ہوگی اور پیٹرل کی قیمت میں انیس پہ پچانوے پیسے کا فی لیٹر اضافہ کر کے اس کی جو قیمت ہے وہ دو سو بہتر اشاریہ پچانوے روپے ہوگی یہ فوری طور پر اب نافذ العمل ہوگی اس انانانسمنٹ کے بعد ہائی سپیڈ ڈیزل دو سو تیہتر روپے چالیس پیسے اور پیٹرل دو سو بہتر روپے پچانوے پیسے فی لیٹر حکومت تو آبیسلی پوری طرح اس کی خواہش تھی اور ہے کہ جو بھی ریلیف عوام کے لیے کی جا سکتی ہو وہ دینی چاہیے اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے تیس تیس پہ فی لیٹر بھی پچھلے چند مہینوں میں ایک گو میں بھی ڈیزل میں کم کیا لیکن انٹریشنل پرائسز حکومت کے کنٹرول میں نہیں اور جیسے میں نے کہا کہ ہم نے جو ورکنگ ہے وہ تو دی لاسٹ پینی ہم نے کی کہ کوئی گنجائش ایسی نہ ہو جو پا جو اس کمی میں کم ہو سکتی ہے اور میں اس انکریز کو ہم کم کر سکتے ہیں اس کو ہم کنٹرول کرے تو یہ ان کی اگرہ کی جو فائنل فائنل ورکنگ رات تقریباً تین بجے جو انہوں نے دی وہ اس کے بیزز کے اوپر پرائم ایسٹر کی منظوری کے ساتھ یہ میں قیمتیں آپ کے گوشدار میں نے کی ہیں اس کا لاغو فوری طور کے اوپر اس کے اوپر عمل درامت ڈیو ہے جی امیجیٹ ایفیکٹ سے بہت شکریہ اللہ حافظ